اصل یہ ہے کہ زکاة جہاں سے اصول کی جائے وہی کے غریبوں کو دی جائے جیسا کہ اس حدیث میں میں نے آپ کو اشارہ کیا تو خو من اغدیہم ان کے مانداروں سے لی جائے گی فترد علا فقرائہم ان کے غریبوں کو دی جائے گی تو انہی کے مانداروں سے لی جائے گی اور اسی محلے کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اسی گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اصل یہی ہے کہ ہم جہاں سے زکاة اصول کرے وہیں کے لوگوں کو زکاة وہیں کے غریبوں کو زکاة دی جائے وہیں کے مسارب میں زکاة خرچ کی جائے لیکن لیکن اور بھی جگہ دی جا سکتی ہے دوسرے ملکوں کو دوسرے شہروں کو دوسرے بستیوں کو زکاة دی جا سکتی ہے زکاة منتقل کی جا سکتی جیسے نبی کے زمانے سے ہمیشہ سے نبی کے زمانے میں بھی زکاة مدینہ آیا کرتی تھی یمن سے زکاة مدینہ جاتی تھی بہرین سے مدینہ جاتی تھی اور بھی علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة جمع ہو کر مدینہ کے بیت المال میں اکھٹا کی جاتی تھی جس سے جواز ملتا ہے کہ کہیں بیت المال میں یا کہیں بھی زکاة اکھٹا ہو یا اسی طرح جہاں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں کہیں زلزلہ آ گیا کہیں سہلاب آ گیا تو وہاں زکاة منتقل کی جا سکتی اسی طرح علماء کرام نے ایک بات اور کہی اسی تعلق سے کہ اگر کسی کے مثال کے طور پر انسان بمبئی میں رہتا ہے لیکن گاؤں میں اس کے رشتدار ہیں جو محتاج ہیں جو غریب ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ بھی زکاة منتقل ہونی چاہیے یہاں بمبئی میں نہ دیکھر انسان اپنے گاؤں میں زکاة دے جہاں زیادہ لوگ مستحق ہیں خاص طور سے اس کے رشتدار مستحق ہیں کیونکہ اگر وہ رشتداروں کو زکاة دے گا تو اگر اس عام لوگوں کو زکاة دے گا اجنبی کو زکاة دے گا تو اس کو ایک ثواب ملے گا صدقے کا ثواب زکاة کی ادائیگی کا ثواب لیکن کسی رشتدار کو دے گا تو زکاة کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اسے صلح رحمی کا بھی ثواب ملے گا تو یہ پوائنٹ بھی ہے انمائی کرام نے بیان کیا کہ اگر اس کے غریب رشتدار مستحق زکاة ہیں تو وہ جو زکاة ان لوگوں کو منتقل کر سکتا ہے گاؤں یا کسی دوسرے شہر موسیقی